بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کے خلاف جب پہلا ٹیسٹ میں اچھا رہا ہے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ تاریخ میں یہ پہلا ٹیسٹ بھیج ہے جو پاکستان کی ٹیم نے ہارا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میں اچھتان 2001 میں کھلا گیا تھا اور دونوں ٹیموں کے درمیان مختلف مواقعے پر سریز ہوتی رہی لیکن پاکستان کی ٹیم آج تک نقابل شکست رہی تھی تیرہ ٹیسٹ میچز ہوئے تھے ٹوٹل ان تیرہ ٹیسٹ میچز میں سے بارہ پاکستان نے جیتے تھے ایک ٹیسٹ میں جو ہے وہ ڈھرا ہوا تھا اب پاکستان کی کرکٹ ٹیم تقریبا ٹیسٹ براث کے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ میچ ہارس کی ہے اور وہ بھی تنوینسنگ مارگنگ کے ساتھ جس کو کہہ سکنا ہے کہ ون سائیڈڈ مقابلہ تھا حالانکہ پہلے دن کے فتام پر میچ پاکستان کی گریفت میں آ چکا تھا اور دوسرے دن بھی سعود شکیل اور ریزوان نے اچھی بیٹنگ کی اور پاکستان نے چار چور تاریس رنز بنا لیے تھے چھے وکیٹ کے نقصان پر لیکن پھر کیپٹن اور کوچ نے یہ سوچ کر انہیں گزے کلیر کر دی کہ ہمارے پاس پارلر جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے بیٹسمن کو تگنی کا ناج نہ چاہیں گے اس وکیٹ پر جس کو منہ نے تا کہ یہ پرت کی وکیٹ سے مماثلت رکھ دیا ہے اور آل پیس اٹیک کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر جو ہے کوچ جیسن کلیسپی اور شان مسعود پاکستان کی ٹیم کو لے کر گئے شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہو ایک لفعہ شاید سیار پورٹ میں ایسا ہوا تھا عمران خان جب کیپٹن تھے تو اس کے علاوہ بہت کم ہوا کے لفعہ شاید ایسا ہوا ہو کہ بھئی پاکستان کے گراؤنز کے اوپر جو ہے آل پیس اٹیک کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کھیلی ہو عبرار احمد ٹیم کے اندر موجود تھے ان کو میچ کے سٹارٹ سے قبلی لیپ کر کے پاکستان شہین سکوارڈ میں شامل کر دیا گیا تاکہ وہ اس کا حصہ بن جائے لیکن ان کو دوبارہ جو ہے وہ فائنل ٹیم میں موقع نہیں دیا گیا کے بعد پاکستان کا جو پیس اٹیک ہے وہ ٹوٹلی انیفیکٹیو نظر آیا شاہین شاہ فریدیوں نسیم یا ڈیبیوٹانٹ جو بالار پاکستان نے شامل کرتے وہ سارے جو ہے اس پر سٹرگل کرتے نظر آئے کاشف شہزاد بھی کوئی اتنی اچھی بالنگ کا مظاہرہ نہیں کر سکے تو بنگلہ دیش نے جب لیڈ حاصل کرنی تو پاکستان نے ہمیشہ ہی سٹرگل کرنا تھا اس کے بعد خاص طور پر جب پاکستان کے ٹاپ تین بیٹس مین رنز کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں اور پاکستان سیم ایو کو کنزیکیٹیو موقع دیتا جا رہا ہے کیپٹن شان مسعود کی پرفارمنس بہت ہی بلوڈ آئیوریج ہے ان کی ٹیسٹ میں آئیوریج ویسے بھی تیس سے کم ہے اور ایوریج پلیئر سے بھی کم پرفارمنس ان کی مسلسل چلی آ رہی ہے اب وہ ٹیم کے کیپٹن ہیں اور مشہور کہاوات ہے کہ کیپٹن ہیس ٹو نیڈ سٹرگل کر رہے ہیں اور پاکستان کرکے ٹیم کی بیٹنگ کا جو پیلر ہیں یا ساتون ہیں بابر آدم وہ مسلسل فیل ہو رہے ہیں چاہے وہ ونڈے فارمیٹ ہو یا ٹی ٹوئنٹی ہو یا ٹیسٹ کرکٹ ہو تو بابر کی پرفارمنس پر سوالیاں نشانات ہیں پچھلی بارہ انینکس میں انہوں نے کوئی فیفٹی سکور نہیں کی اور پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ مسلسل نیچے جا رہی ہے سمجھ نہیں آتی کہ پرسور وارکیس کو ٹھرہا جائے پلیئرز بھی اچھی پرفارمنس نہیں دکھا رہے ہیں وہ اگتہ ایسا ہے کہ اپنی جگہ کے لیے یا اپنی رینکنگ کے لیے کھیلتے ہیں اسی طرح سے بورڈ بھی رمتیاں کرتا ہے اور جو ٹیم منیجمنٹ ہے کیپٹن کوچ اور منیجر وہ بھی مسٹیکس کرتے ہیں اب پاکستان کی پیش پر میچ ہو رہا ہے اور پاکستان کی ٹیم کوئی سپینر نہ کھلائے اپنے سکوارڈ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بطور ایک کرکٹ کو آلو کرنے والے کے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیزوں کو بہت تیزی سے فکس کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم اگلے میچ میں کیسے باؤنس بیک کرتی ہے یا پھر منگلہ دیش دوبارہ پاکستان کو ایک اور شکاست سے دو چار کرتا ہے یہ تو وقت کے ساتھ پتا چلے گا پھر ہر ہم نے آپ کو اپنا ایک تجزیہ پیش کیا ہے ہمیرہ آپ کو یہ پسند آئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ ہی پیشون کتا ہے ہی پیشون کتا ہے ہی پاکستان کیا ہے موسیقی